محکمہ داخلہ پنجاب نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے 48 گھنٹوں میں میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کو ان کی تازہ میڈیکل ریپورٹس پوری بجوانے کا حکم دیا میڈیکل بورٹ ان کی ریپورٹ کا جائزہ لے گا جس کے بعد ان کے لندن میں قیام میں تسیح دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی پروگرام سے نکالے گے سرکاری افسران کی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کی گئی تو عمران خان نے معاملے پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے ملاوث سرکاری افسران کے نام پبلک کرنے کی ہدایت دے دی وزیراعظم نے کہا غریبوں کا حق لوٹنے والوں کو چھوٹ نہیں دے سکتے لوٹ مار کٹنے والوں کا نام قوم کے سامنے لائے جائے لاہور میں پریس کانکرس کے دوران وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد نے کہا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے چھے ہفتے کی زمانت دی گئی پچیس تاریخ کو مقررہ وقت ختم ہو گیا ہمیں صرف دو صفحات پر مشتمل نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پھیجی گئی نواز شریف کے معالج کے جانب سے خط لکھا گیا جس میں ان کی پرانی بیماریوں کی تفصیلات بتائی گئی جس کی بنیاد پر میڈیکل بورٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہمیں نواز شریف سے متعلق نئی ریپورٹس نہیں ملیں گی تو ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی نچکاری کی خبریں قومی ادھارے کے ساتھ مزاق ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فازل بینچ نے پی آئی اے کی نچکاری اور خسارے سے متعلق کیس پر سمات کی دورانے سمات پی آئی اے کے وکیل نئی مخاری نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ پی آئی اے پر چار سو چھبس ارب کا کرز ہو گیا ہے نئے انتظامیہ پی آئی اے کی بحالی اور خسارہ کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں پی آئی اے کی بحالی کا یہ آخری موقع ہے سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی ارشد محمد کو کام سے روک دیا وزیراعظم عمران خان نے قوم سلامتی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی قوم سلامتی کمیٹی بارہ ارکان پر مشتمل ہوگی جس کے چیئرمین وزیراعظم ہوں گے ذرائع کے مطابق وزیر دفاع پرویز خٹب وزیر داخلہ عجاز شاہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشیر خزانہ حفیظ شیخ معامل خصوصی اطلاعات فردوس آشکمان معامل خصوصی نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن موید یوسف اور سیکیٹری کابینہ ڈیویجن بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے جام صاحب انسانیت کی تظلیل با اثر افراد نے گاؤنا چھوڑنے اور اپنے کچھے گھر میں رہنے والے مزدور اتا محمد کا کلہاری مار کر کان کٹ دیا متاثرہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ مجھ پر ظلم کی انتہا کی گئی مجھے اپنے ہی گھر سے بے دخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سراسر ظلم ہیں آلہ حکام انصاف فراہم کریں دوسری جانب مزدور کا کان کٹنے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید الفاظ میں مضامت کی جام صاحب پولیس نے واقعی ریپورٹ درش کر کے مزید تفتیش شروع کر دی